بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھر کی دہلیس پر دستک دے رہا ہے کوریلز پر موجود ہر انسان آج اپنے مذاہب کو اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو موجودہ اور کرنٹ انفرمیشن کی روشنی میں جانچ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پرک سکتا ہے ناظرین تاریخ انسانی میں آج پہلی بار وہ وقت آیا ہے جب ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی راز راز نہیں رہا ہے انسانی عقل اور شعور آج اپنی میراج پر پہنچ چکے ہیں آج انسان کے سامنے دو کائنات ہیں ایک کائنات جو اس کے جسم کے باہر ہے اور ایک کائنات جو اس کے جسم کے اندر ہے باہر کی کائنات بھی لا محدود اور اندر کی بھی لا محدود دونوں میں انسان کے لیے سوچنے کی راہیں ہیں دونوں میں انسان کے لیے سوال ہیں دونوں ہی انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں دونوں ہی میں سوال ہیں ایسے سوال جن کا جواب تلاش کرنا ہی شاید آج انسان کا فائنل ٹارگٹ ہے ناظرین انسان کو اس کے وجود کائنات میں اس کے مقام اور اس کی وجہ تخلیق کے حوالے سے مذاہب تو رہنمائی دیتے ہی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کا آویلبل تمام سائنٹیفک ڈیٹا اور تمام جدید ترین ریسرج بھی انسان کو خدا کے وجود کے حوالے سے رہنمائی فراہم کر رہی ہے یا کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کرنے کی کیپبل ہو رہی ہے دوستوں علمیہ یہ ہے کہ مذاہب اور عقل انسانی کی زبانیں آج تک ایک دوسرے سے مختلف سمجھی جاتی رہی ہیں اور یہ اختلاف بسا اوقات اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ ان دونوں کے مابین ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی نظر آتی ہے ہم اپنے اس پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں کمپیر کریں گے اس انفرمیشن کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہے مذاہب کے ذریعے اور وہ انفرمیشن جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے انسان کی تحقیق کے ذریعے اس کی جستجو کے ذریعے یعنی عقل انسانی کے ذریعے ہماری اس کمپیرزن کا واحد اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہر علم چاہے وہ قدیم ہو یا جدید اللہ رب العزت کے وجود کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے اس سفر کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے میراج انسانی ہیومن ایکسلنس کیونکہ ہر مذہب کا فوکس ہے انسان اور ہر عقل کا فوکس بھی ہے انسان ناظرین ہم اپنے اس پروگرام کی ابتداء اللہ رب العزت کے وجود سے نہیں کر رہے نہ ہم اپنے پہلے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کائنات کا وجود کس طرح ممکن ہوا یا پھر یہ کہ انسان کو دنیا میں کیوں اور کیوں کر بھیجا گیا ناظرین ہم آج سب سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو شروع کریں گے وہ ہے انسانی عقل انسانی شہور انسانی فہم ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانی ذہن کے اندر ایسی کیا خصوصیت رکھی ہے کہ جس کے تحت یہ ذہن اللہ کو بھی پہچانتا ہے اللہ کے وجود کی طرف اشارے کرتا ہے اور انسان کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا ٹاپک ہے The Human Brain اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی سب سے پیچیدہ چیز کہ جس کے بغیر نہ ہم خدا کے وجود کو جان سکتے ہیں نہ اپنے وجود کو جان سکتے ہیں اور نہ کائنات میں اپنے مقام کو سمجھ سکتے ہیں دسکشن کریں گے اس موضوع کے اوپر اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ ہمارے پینل میں شامل ہیں ڈاکٹر منیر حسن صاحب آپ ایکس وائس چانسلر ہیں این ایڈی یونیورسٹی آف انجینرنگ انڈ ٹیکنالوجی کے معروف سکولر ہیں ریسرچر ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں سٹوڈیوز ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بفتی فضل سبحان صاحب آپ ریلیجس سکولر ہیں اور جامعہ بنوریہ العالمیہ سے آپ کا تعلق ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مصر علی عباس آپ ریسرچر ہیں سکولر ہیں ٹیلی کمیونکیشن انجینئر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں ڈاکٹر ارشد ملک صاحب آپ اسوسیئیٹڈ ہیں انٹرنیشنل سرکٹ اف ٹیکنوکرات سے فور دی لاسٹ ٹو ڈیکیٹس اور آج کل درس و تدریس میں مصروف ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب معروف میڈیکل پریکٹیشنر ہیں پیڈریٹیشن ہیں اور ہمارے ساتھ آج ڈسکس کریں گے اناٹمی آف یومن برین کو لاسٹ بٹ ناٹ تلیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد علی رزا صاحب بزنس ایڈمیسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور کالیفائیڈ ہیں فیلسفی میں آکسفرد یونیورسٹی سے مفتی صاحب انسانی دماغ وہ فیکلٹی ہے جس سے سوچ پیدا ہوتی ہے جس سے خیال پیدا ہوتا ہے وہ مشین ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کئی جگہوں پہ فرما رہے ہیں افلا تاقلون افلا تتفکرون افلا تتدبرون اللہ کے نزدیک اپنی آلہ ترین مخلوق یعنی انسان کا سوچنا کیوں ضروری ہے جاننا کیوں ضروری ہے کچھ ارشاد فرمائیے کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے نحمدہو نصولی علیہ رسول کریم آج کا یہ ٹوپک انتہائی اہم ہے اس لیے کہ کائنات کے اندر جو سب سے اہم مقصد ہیں وہ پرپس آف کرییشنز ہیں ٹھیک اور جس کا سپیسیفک سبجیکٹ معرفت رب اللہ کی پیچان ہے اللہ کی پیچان کے لیے جو سب سے اہم ترین اور ویلیویبل چیز ہیں وہ ہے انسانی اقل جو کہ دماغ کے اندر موجود ہیں اور مسکن ہیں ٹھیک قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا یاقلون کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر غور اور فکر سوچ اور بیچار کیوں نہیں کرتے ٹھیک یہ اپنی اقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے اور اقل اتنی اہم ترین چیز ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اولو ما خلق اللہ العقل سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اقل ہیں اور اقل کا منبع وہ دماغ ہے انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے تین قسم کے ذرائع ہیں جسے ہم بیس لائن انویسٹیگیشن کہہ سکتے ہیں اس میں جو پہلا ذریعہ ہے وہ ہوا سے خمسہ ہے ہوا سے خمسہ میں آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کان کے ذریعے سے سنتے ہیں ناکھ کے ذریعے سے سونگتے ہیں زبان کے ذریعے سے اپنے معافی ضمیر کو ڈسکرائب کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں اور ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے ہم ایوری کائنڈ آف انفرمیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں ایک سٹیج ایسا آتا ہے جہاں پر یہ ہوا سے خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں رہنمائی اور گائیڈ لائن دیتا ہے وہ ہے انسانی اقل اور انسانی دماغ اچھا لیکن لیکن یہاں پہ میں ڈاکٹر ساب آپ کی طرف آنا چاہوں گا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا فائیف سینسز تو ظاہر ہے کہ یہ فائیف سینسز جو ہیں یہ تو فیزیکل سٹیملس کو چیک کر رہے ہیں تو اصل میں تو ان کی جو سینسنگ پار ہے وہ بازاتے خود ان سینسز میں نہیں ہے اس کا تعلق انسانی دماغ سے ہے اس کو فرمائیے تو یہ ریلیشن کلیر ہو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا پانس سینسز کے بارے میں بالکل صحیح بجا فرمایا ایکشلی برین کا اگر میں تھوڑی سی اگر میں یہ کہ وضاحت کروں کہ جو کچھ بھی یہاں سے جتنے بھی سیگنلز جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے سیگنلز برین میں ہمارے پاس پرسیو ہو رہے ہیں یہ سب کے سب ان کو ایک طرح سے سمجھی کہ وہ ڈیٹا اس کو پورا انکورپریٹ کر کے اور پھر اس کو ایک خاص ایسی انڈرسٹیننگ پر لے کر آتا ہے دماغ جو کہ ریڈیبل بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو پھر آگے پھر آپ اور جو بھی ایکشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس چیز کو وہ پھر برین کے حوالے سے فیٹس کا ایک لوتھڑا ہے غالباً ایک ڈیڑھ پاؤ وزن کا اور اس کے کمالات پہ تو ہم بات کریں گے لیکن ایک موڈل بھی آپ لے کر آئے تو بتائیے کہ یہ برین کی انیٹمی ہے یا جی دیکھئے جیسا کہ اگر اس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کروں برین ہمارا تین پارٹس پر ایک اجہ ہوتا ہے ڈیوائیڈڈ ہے سب سے بڑا پارٹ جو کہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فور برین یہ سب سے بڑا پارٹ ہے دوسرا اس کے اس کے پھر بعد میں آتا ہے وہ ہے میڈ برین جو کہ سیکنڈ پارٹ آتا ہے